بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہم شریف عارف حمید لاہور سے اہم ترین قبروں کے ساتھ ناظرین پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت خود اپنے لیے ہی خطرہ بن گئی نواز شریف کا بوریا بستر گول توہینِ عدالت کر ڈالی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نوے دن میں الیکشن کے حکم کو خواہ میں اڑا دیا کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شباز شریف حکومت اور ان کے سہولتکار اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں آج الیکشن چیف جسس اور پاکستان کو جو رپورٹ پیش کی گئی سیکرٹری فنانس کی جانبت کے حکومت نے نہ ہی رقم دی نہ ہی سکورٹی انتظامت کیے دوسری طرف پاکستان میں کالا دھن اروج پر مافیا کا راج حکومت نے آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون دیا بار بار چیف جسس اور پاکستان سمیت اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کرنے والی نون لیگ پی ڈی ایم کی حکومت مولانا فضل رحمان پر کوئی کاروائی نہ ہونے پر عوام میں واہ بیلا کہ حکومت اور سہولتکاروں کے لارلوں نے ملک کے آئین کو روند ڈالا ہے ایک طرف تو ازاد کشمیر کے وزیرِ آزم کو توہینِ عدالت پر نہ اہل کر دیا گیا دوسری طرف شہباز شریف نواز شریف مریم ننواز بلاول بھٹو رانا سناولہ مولانا فضل الرحمان سمیت اداروں پر تظلیل اسطیفے مانگنے سے لے لفظی گولہ باری کرنے والے قانون سے بالا ملک میں جنگل کا قانون راج آئین عملا دفن کر دیا گیا عمران خان نے ایسے موقع پر کہا کہ ہمارا پی ٹی ای کا وزیرِ آزم کو تو نہل کر دیا گیا ہم اداروں کا اطلاع کرتے ہیں کیا مریم نواز نے جو حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج سہبان کی پی ٹی وی پہ تصویریں چلائیں سابق جج سہبان پہ چلائیں مجودہ چیز جسس کو حملے دیئے تانے دیئے سخت لفظ غلید استعمال کیے کیا یہ قانون سے بالا ہے کیا ملک میں مافیا راج ہے سیسلن مافیا ہے گارڈ فادر کی حکومت ہے یا کوئی سیاسی حکومت ہے نہ جو آئین کو تسلیم کرتے ہیں نہ قانون پر اس پر عمران خانے کا حکومت غم و غصے سے بچے برنا ان حکومت کو بائیس تئیس کروڑ عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تو انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی نواز شباز شریف کی وزارت عظمہ آخری دھکے کے کنارے پر آج شباز شریف نے اپنے تہنے عدالت کا مواد عدالت کو پیش کر دیا دوسری طرف حکومت کی لوٹ مار ملک کو کنگال کرنے کی پولیسی کے بعد پاکستان سے پڑے لکھے لوگ بڑی تعداد میں ہر روز ملک سے جانے لگے ہر ماہ پاکستان کا ڈاکٹر انجینئر کی جانے کی تعداد میں ہوفناک حد تک اضافہ عام شہریوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی اور راسب علی زرداری کی مولانا فضل الرمان کی حکومت میں عوام کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں جسے چاہتے ہیں لوگ گرفتار کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں برخنہ کر لیتے ہیں اور طور سابق وزیر آزم پر ڈیڑ سو کے قریب مقدمہ درج کر لیے گے ازاد صحافیوں پر نوکری سے نکالنے کے لیے دباؤ عمران ہاں کو ٹی وی پر نہیں دکھانا پیمرہ گردی اروج پر حکومت گردی اروج پر قانون کو پسے پردہ ڈال دیا یا طریقہ انصاف نے بہت جلد امپورٹڈ حکومت کی لا قانونیت اور ماورہ آئین پر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا عمران ہاں کھل کر سامنے آگے انہوں نے کہا مجودہ حکومت لندن معاہدے کے تیت جس طرح آئین کو سبوت آس کر رہی ہے اب عوام ہموش نہیں بیٹھے گی ناظرین دوسری طرف کل سارا دن زیرے بیان جسٹس محترم فائد عیسیٰ رہے جو ایک سیاسی فنکشن میں گئے پارلیمنٹ کے جائنٹ سیشن میں اور بیچ میں کنونیشن کا نام دیا جہاں عدلیہ پر تابر توڑ حمرے کیے گے چپ رہے لیکن جب جسٹس محترم سپریم کورٹ کے جسٹس فائد عیسیٰ باہر گئے تو ایک صحافی نے بار بار ان سے سوال کیا کہ سن نوے دن میں بادیا طور پر لکھا ہے کہ الیکشن کرانے کے ببندہ اسمبلی تحلیل ہونے پر انہوں نے جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا لیکن اسمبلی میں انہوں نے کہا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں دائیں آصف علی زرداری بائیں ساگڈار جب قائن طاقتر اور کمزور کے لیے قانون الگ الگ ہو جائے تو پھر انار کی ہوتی ہے پھر خانہ جنگی ہوتی ہے کیا مجودہ عمران نواز شباہ شریف کی حکومت اور عمران مری اور نواز شریف کی حکومت ملک کو گوارڈ فادر کی طرح چلا رہے ہیں اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حکم کی تعمیل نہیں ہونی تو ابھی تک توہینے نہ عدالت ہونے پر سوال آنے لگ پڑا ہے کیا شریف خاندان خفیہ اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اس موقع پر ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ فواد چودری نے کہا کہ عداد کشمیر کے وزیر آزم ہو یا پاکستان کا عدالتی فیصلوں کا احترام ضروری ہے عدالتی نظام کو تباہ کر کے ملک نہیں چل سکتے وزیر آزم عداد کشمیر عدالت سے معافی مانگیں وہ اپنی ہی پارٹی کے لیڈر کو فواد چودری کہنے عدالت سے معافی امید ہیں انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا وزیر آزم پاکستان اس فیصلے سے سبق حاصل کرے کہتے ہیں اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اگر وزیر آزم عزاد کشمیر تنویر علیہ آس کو توہین عدالت پر ان کے عدے سے نہل کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلی باری عدالتوں نے تھان لی ہے ماں سوائے کہ چند ایسے لوگ جو حکومت کی سائٹ پر کڑے ہیں شباز شریف کی ناہلی ان کے نوک پر آ چکی ہے اس کے علاوہ کہا جارہ جن لوگوں کو سزائے دی جا سکتی ہیں سزائے دی جا سکتی ہیں مریم نواز رانہ سناولہ بلاول بٹو آصف علی زرداری اور ملانہ فضل رحمان پر توہین عدالت کے لیے بہت جلد درخواستے جا رہی ہیں کہتے ہیں کہ اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے مریم نواز رات کو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی کیا واپس آئیں گی کہ نہیں یہ ایک الگ سوال ہے مریم نواز جسے سپریم کورڈو نیپ نے سزا دی تھی اسے توہین عدالت اور دیگر سنگین الزامت لگانے کے باوجود رلیف ہے دوسری طرف وہ سعودی عرب روانہ ہو گئی اور شباز جس کا عدالت نے ای سی ایل سے نام نکال گیا لیکن عمر رہے کی اجازت نہیں ملی کیا واقعی پاکستان کے عدارے تقسیم ہو چکے ہیں کیا واقعی اعتضاء احسن کے مطابق مسلم لیگ نون عداروں کی لار لی ہے چاہے سپریم کورڈ پر حملہ کرے چاہے چیف جسٹس کو دھمکیاں دے چاہے کسے جنرل کے کورڈ مارشاللہ کا کرے مطالبہ انہیں کچھ نہیں کہا جاتا دوسری طرف بہت جلد طریقے انصاف اور پاکستان کے بکلہ شباز شریف مریم نواز کے خلاف عدالت کا توہین عدالت ججوں کی دیو جانے والی دھمکیوں کے تمام رکارڈ کٹھا کرنے کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں جس سے قوی مکان ہے کہ مجودہ حکومت کا کل یا کلم ہونے والا ہے سہولت کار انہیں مزید زیادہ نہیں بچا سکتے اب ان کا اعتطام آ چکا ہے ظلم کی رات کا سورج گروب ہونے والا ہے اور طریقے انصاف کامیابی کا سورج طلوع ہونے والا ہے عوام کی حکمرانی ہوگی عمرے کی ادائی کے گئے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور خردل عزیز وامی نے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں دیا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کو اکیس عرب پہ نہیں ملے اور فیصلے کی نفی کی گئی سپریم کورٹ کے حکم پر آئین کے مطابق پیسے نہ دے کے دارہ نفی کی گئی سارے ہتھکنڈے چوروں کے ٹولے کو عوام پر مسلط رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور عوام کی منگوں کو کچھلا کچھلا جا رہا ہے الیکشن اوکنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھاگنے کے لیے دس روز میں کبینہ کے ریکارڈ دس اجلاس ہوئے جس میں عوام کے علاوہ صرف مافیا کے لیے قانون سازی مبینہ طور پر کی گئی دوسری طرف شیخ رشید کہتے ہیں جو آئین کے ساتھ آگ مچھولی کھیلے کھیلے گا یعنی کہ پی ڈی ایم جو آئین کے ساتھ آگ مچھولے کھیلے گیا اس کا جام برا ہو گا قومی سملی کو ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا گیا ہے آئین سازی کے بجائے ایک شخص کے لیے قانون سازی یعنی کہ ملک سے بھاگے ہوئے نواز شریف کے لیے قانون سازی کی جاری ہے اور تیرہ تئیس کروڑ عوام کو ان کے حقوں سے محروم کیا جا رہا ہے جہاں عوام کی خواہشوں اور ان کے ووڈ کے حق کا خور ہو رہا عوام ووڈ کے ذریعے اپنے مسائل حل چاہتے ہیں اگر آئین اور قانون کو نہ تھاما گیا تو یہ نہ ہو سب ہاتھ سے ہاتھ ملتے رہ جائیں انشاءاللہ جلد وطن پاکستان آؤں گا اور مجودہ پروریڈیو حکومت کھلا مومنٹ چلاوں گا ناظرین دوسری طرف عمران خان عید کے بعد کہا اگر چودہ مئی کو عدالت کے حکوم پر الیکشن نہ کرائے تو ہم عوام سڑکوں پر نکلے گی اور اپنا حق زبردستی لے گی جبکہ آج پی ڈی ایم کی جماعت سے سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ توہین عدالت کی اقاسی کرتی ہے اس سلسلے میں عینی مہر کہتے ہیں کہ اب مجودہ حکمران کے پانچ لوگ توہین عدالت میں وزیر آدم سمیت جائیں گے جبکہ مریم نواز کا بھی تمام ریکارڈ جو اگریا محالف تقریریں کی گئی ہیں وہ کٹھا کر لیا گیا ہے دوسری طرح مجودہ حکمران کے آنے کے بعد ملک کا سارا پڑا لکھا برین کابل لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کہتے ہیں مجودہ مافیا کی حکومت مبینہ مافیا پی ڈی ایم کی حکومت میں صرف لٹیروں کو تحفظ حاصل ہے دوزار تیس کے صرف دو پہلے ماہ میں ناظرین پاکستان سے ایک لاکھ ستاسی ہزار لوگ بیرونے ملک چلے گئے ان میں صرف دو جنوری اور فروری کے مہینے میں ایک ہزار تین سو انجینئر پانچ سو سے زیادہ ڈاکٹر اور آٹھ سو سن قریب آئی ٹی کے انجینئر اور آئی ٹی سے وہ بستہ پڑا لکھا برین ملک میں سے پاکستان سے چلے گیا اس حکومت کی انتقامی کاروئیوں پر جبکہ دوزار بائیس میں مجودہ حکومت کے آنے کے بعد پیڈی ایم کی حکومت کے بعد جب قانون کو بلڈوز کیا گیا سات لاکھ پیسٹھ ہزار پاکستان کے لوگ بیرونے ملک چلے گئے روزگار کے لیے کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری بند ہو چکی ہے روزگار ختم ہو چکا صرف مافیا کمیشن سے اربو روپے کمارا رہا ہے سات لاکھ انی دوزار بائیس میں سات لاکھ پیسٹھ ہزار پاکستان سے گئے ان میں چھے ہزار کے قریب اٹھائی سو کے قریب ڈاکٹر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ساڑے آٹھ ہزار ذریعی ماہرین پندرہ دار ٹوٹل سات لاکھے اور اگر یہ حکومت رہی تو ملک میں انڈسٹری بند ہو چکی ہے کاروبار ختم ہو چکا ہے بجری اور مہنگائی اور عمران ہاں نے کہا کہ جون مئی کا مہینہ اس حکومت سے نجات کا ہوگا جبکہ کبھی امکان ہے کہ عدالتوں کی تظلیل کرنے والے جسٹس وزیر اعظم ازاد کشمیر تنویر لحاظ کو نہل کیا جاتا ہے تو عمران شباز شریف نے اور پی ڈی ایم نے آج سپریم کورٹ میں اپنا جو اکیس عرب روپیہ جمع کرانا تھا توہی نے عدالت اور اس کوٹی کی بنیاد رکھ دی ہے آنے والے چند دن پی ڈی ایم کی مئن لیڈرشیپ حکومت سے نہل ہونے جاری اور الیکشن کا وقت آ رہا ہے ناظرین کہتے ہیں ظلم کا نظام چل سکتا ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کے نہیں مجودہ حکومت کے علی امین گنڈاپور کے بعد گرفتاری کے بعد اب اسد مراد سعید کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج عمران نے اہم علان میں کہا ہے کہ مجودہ حکومت کے سغولتکاروں کے نام جو اسٹیبرشمنٹ اور دیگر اداروں میں ہیں ان کے نام کے بارے میں وہ جلد پریس کا ارپرس میں انکشافت کریں گے جس سے ملک کا مافیا کمزور اور آئین کی حکمرانی ہوگی اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات